ملتے ہیں نام روحیت دھولپور راجستان سے جن کے آل انڈیا رنگ 347 ہے اور نائٹی کروچھے تاہلوٹ ہوا ہے تو روحیت سب سے پہلے تو آپ کو اس رینگ اور کالیج کے لیے بہت ساری سب کامنا ہے اور روحیت کلاس روم اسٹوڈینٹ ہے اور کلاس روم میں رہ کے پڑھا ہی کیے تو روحیت آپ کا کلاس روم ایکسپرینس اپنی سکسر جرنی میں چاہوں گا کیا آپ بتائیں کیونکہ دیکھیں کیا ہوتا ایمپیٹس گروک ان سے ہر طرح کا بچہ جوڑا ہے جو بچہ آن لائن جوڑا ہے اس کو آن لائن میں نے نیمسیٹ 2020 میں جب دیا تھا تو میری رینگ 3000 آئی تھی نیمسیٹ کے بارے میں مجھے پتا سورف سر سے چلا سورف سر کا میں بی سی سیکنڈ یر سے فولو کر رہا تھا تو بی سی سیکنڈ یر سے جب میں نے سورف سر کو دیکھا اور وہاں پہ ایمپیٹس گروکل کے بارے میں بھی جانا سورف سر بھی آتے تھے سورف سر کے پاس تو ان کے بارے میں بھی جانا تو میں نے پھر یوٹیوب سے تھوڑی بہت تیاری کی اور میری رینگ 3000 آئی تھی اس ٹیم پھر میں نے سوچا کہ آف لائن ابھی میں نے سر سے بات کی ایمپیٹس گروکل میں کال کیا سر نے بولا کہ آج آب یا پھر آپ جوائن کرنا چاہو آن لائن بھی کر سکتے ہو تو پہلے میں نے آن لائن جوائن کر لیا نومبر میں نومبر میں جوائن کرنے کے بعد پھر مجھے لگا کہ گھر پہ دسٹیکشن ہو رہا تھا گھر پہ کہنا کہ تو میں کبھی کچھ کام سے بلا لیا جائے کبھی کچھ بھی ڈسٹیکشن ہوتا ہے کوئی کھیلنے جا رہا ہے تو تمہارا ہی من کرنے لگے گا چلو کھیلنے چلتے ہیں آج کبھی گھومنے جا رہا ہے تو کوئی چلو گھومنے چلتے ہیں تو اس پرکار سے ڈسٹیکشن ہوتا رہتا تھا پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب تو وہ پالی جا کے پڑھائی ہوگی اور میرا ایک فرینڈ تھا یہاں پہ ہرس کوئل تو وہ یہاں پہ مجھے بتاتا رہتا تھا کہ یہاں پہ بچے صبح آٹھ بجے سے آکے اور رات آٹھ بجے تک جاتے ہیں ایسا کچھ بتاتا رہتا تو میں لگا کہ یہاں پہ پھر تو اچھی بات ہے تو میں یہاں میں نے سر سے بات کی سر میں سوچ کرنا چاہتا ہوں میں آن لائن آنا چاہتا ہوں تو وہ آف لائن آنا چاہتا ہوں تو سر نے مجھے ٹھیک ہے آجاؤ تو میں نے دسمبر میں آف لائن آگیا تھا اف لائن آنے کے بعد میں نے اسٹارٹ کر دیا سر نے بولا تھا کہ ڈی پی ٹی کرنے ہیں تو میں نے ڈی پی ٹی سر کی ایکوڈنگ سٹارٹ کر دی تھی تو میں نے سیل پسکورر ڈی پی ٹی ساتھ میں کی اور سیل پسکورر سر نے بولا تھا کہ اگر بک فالو کرو تو ایک بک فالو کرو شکریہ 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 같습니다 بچھین شکریہ خش hoje موک ہوئے تھے پھر سر نے بولا انیلیس کرو سب بچوں سے یہی بولتے تھے کہ انیلیس کرتے رہا مارکس کی ٹینسل مطلب اور میں نے انیلیس کیا میرے لاش تک مارکس سو 750 پلس پہنچ چکے تھے میرے انیلیس کرتے کرتے تو یہ جو مارکس میں گیننگ ہوئی only انیلیس کے کارون ہوئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا گھر سے کی انیلیس کرتے کیسے انیلیس کرتے ہیں یہاں پہ بچے بیٹھے رہتے تھے ان کو دیکھتا تھا کی کیسے پڑھ رہے ہیں انہیں ہمیں پتہ چلتا تھا کی کمپیٹیشن کیسا ہے کیسے بچے پڑھتے ہیں دن وار یہاں پہ صبح 8 سے رہ کے 8-8 وقت تک مجھے ہی پتہ رہتا تھا گھر سے پتہ نہیں چلتا کی ماہول کیسا ہے نمسیٹ کا ماہول مطلب کیسے تیاری کرنے کچھ نہیں پتہ چلتا تھا گھر سے تو یہ چیز مجھے یہاں کی پتہ چلی پھر یہ کر کے میرے موم نے بہت ساتھ دیا اور بھائیہ میں بہت ساتھ دیا مطلب جب بھی مجھے رہتے ہیں کہیں جانے کی بھائیہ ہمیں سا میرے ساتھ رہتا تھا ابھی بھی ایکزام دلانے بھائیہ میرے ساتھ آیا اور مطلب یہاں پہ جب بھائیہ آیا تو مجھے تھوڑا مطلب جو ڈر لگ رہا تھا ایکزام کو بلکل فیر نہیں رہا اور وہاں پہ میں ایک دم فریلی مائنڈ سے گیا اور کیونکہ وہاں پہ ایکزام سینٹر پہ فریلی مائنڈ کی بھائیہ ہوتا ہے اگر تم کہے تھوڑے بھی فیر لگا تو وہاں پہ دکھت آ سکتی ہے اور نیگٹیو مارکنگ کے ڈر بہت رہتا ہے فیر کے شکر میں وہاں پہ مجھے بلکل فیر گیا یہ بھی فائدہ ہوا ایسا لگتا ہے اگر آپ بھائیہ کو نہیں بلاتا اس ٹیم پہ تو یہ بھی لگتا ہے کہ بھائی چانس اس ٹیم بلاتا تو اچھا رہتا اگر آپ بھائی چانس کم رہتا ہے تو اس ٹیم میں یہ لگتا کہ بھائی چانس بلاتا تو اچھا رہتا تو آج وہ بھی نہیں ہے کہ اچھا ہی بات ہے بھائیہ آ گیا تھا اور ممی نے اتنی ساتھ دیا کہ کبھی بھی کوئی بھی کمی ہوتی تھی کہ ممی میں یہ کورس جوئن کر رہا ہوں میں یہ فورم بننا ہے ممی کبھی بھی منا نہیں کرتا ٹھیک ہے بیٹا تو بڑھ دے اور پاپا نے کبھی ہمیسا یہ بھولا کہ بیٹا پیسے کی ٹینسن تو مر لینا پیسے کی اگر تو یہ کبھی بھی کمی ہوں تو مجھے تو بلکل بتا سکتا ہے کبھی بھی ٹینسن مر لینا پیسے کی مطلب سبھی کا ساتھ بلکل اور کوئی بات نہیں ہمیسا گھر پہ یہ رہتا تھا میرا بیٹا بوپال پڑھ رہا ہے بچے یہ تحریف ہوتی رہتی تو بچے موٹیویشن ملتا رہتا تھا اور تھنک اور اس میں میری جرنی میں مطلب سرسر پرتیق سر نے جو موٹیویشن دیا نا مجھے ہمیسا بہت زیادہ اور سرسر کی جو مجھے لائک میں کہتا تھا کہ کیسے بچے ایک ونیٹ میں کوششن کرتے ہیں یہ چیز بہت مطلب سوچتا تھا کہ ایک ونیٹ پر ایسے کوششن ایک ہو سکتا ہے کیونکہ میری عادتی میں پورا لکھتا جاتا تھا تب جا کیسے solution نہیں آتا تب تک میں ٹک نہیں کرتا تھا میری عادتی یہ تھی صورت ہے تو میں نے یہاں پہ آکے دیکھا کہ بچے 20 second کوششن کر رہے ہیں وہ کوششن مجھے طریقہ سیکھا وہ بھی سرسر کا میری عادتی وہ کہنا جیسے کہ کوششن آجائے تو آپ کو mind میں کھلک ہو جاتا تھا کہ آنسر بھی کرنا کیسے solve ہو نا پورا solution آپ کے mind بھی ہوتے کوچنگ بھی کے علاوہ وہ سب manage کیا اور آپ نے چیزوں کو سمجھا یہ بہت common problem ہوتی question solving approach کئی لوگ میں دیکھا سب solve کر لیتے ہیں پر in time کم سمیم میں کیسے اس کو ٹرک سے کریں کیسے ٹیکنک سے کریں کیا سیکھیں وہ سب آپ سیکھا بہت بچے نکلیں گے اور آپ بھی جب اپنی سٹی میں جائیں دھولپور میں تو وہاں awareness program ضرور رکھا کرو کوشش کرو school college جاؤ بچوں کو بتاؤ سمجھ سکول کے college کے بھی ایم سی کچھ سمجھ رہتے ہوئے کہ کو decide کرنا تو یہ guidance ضرور دینا all the best and congratulations جیسے میں بتاؤ میرے سینئر تھی نا انیرود گپتہ وہ وہ دھولپور سے مجھ سے بچ ایک سال پہلے ایم پیٹس جائن کر چکے انہوں نے بھی مجھے کافی ایم پیٹس کے بارے بتایا اگر تجھے جائن کرنی ہے ایم جائن اور دوسری چیز اگر تم سپنے نہیں دیکھو گے سپنے پورے کیسے کرو گے جب تک سپنا کو دیکھو گے تب سپنے پورے کرو گے سپنے پورے دیکھے جاتے بندہ کو سپنے دیکھتے ہوں پورے ہو ہی نہیں سکتے بہت ہی ریئر چانسز ہوتے ہیں اور سوری اسی بات کہنا چاہوں سر سے سر نے بلا تا لاشت ڈیوالے دن پڑھا ہی اور جیسے آپ نے بولا نا آپ کے سینئر نے بتا یہ چیز پرم پر آئے اس کو بنائے رکھنا ہے اس کو کبھی بھی بریک نہیں ہو بہت 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 بہت